اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں اگزیکلی اس جگہ جس سے کل میں شام وی لوگ کر رہا تھا اور سیٹنگ سن کی سیٹنگ ریس پڑھ رہی تھی آج سن کی رائزنگ ریس پڑھ رہی ہے سبان اللہ تیری قدرت بیوٹیفل ویدر ہے زیرو ڈگری سنٹی گریٹ اگین اور سن ہے لیکن ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا چل رہی ہے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹوٹر پر ایک شاید افری دی کہ یہ جو کل وہ رود ہو رہا تھا عمران خان کے لیے توڑا سا فیوریبل بیان دے رہا تھا تو میرے خیال کے مطابق آپ دیکھیں میں نے اس میں تحریر کیا ہے اس کو ری ٹویٹ کریں معاشی پریشر اس پہ بڑا پڑا ریسٹورینڈ کا کپڑوں کا باقی چیزوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نظر چوہان جیسے بندے بہت کم ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اس کا گھر سیل کر دو اس کا چینل ڈی مونٹائز یوٹیوب سے میرا کروا دیا ہے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دھیلے کا فرق نہیں پڑتا ملنگ آدمی ہوں فقیر ہوں فٹ پات پہ بھی ہم ایکزسٹ کر سکتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے سانس لینا ہی صحت ہی اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے روح کا ادھر ہونا اور روح کا چلے جانا بھی یہ باقی روشنیوں سے مل جائے گی باقی روحوں سے مل جائے گی اور کیا مزے ہی مزے ہیں میرے جیسے لوگوں کے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی اس روشنی کے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ روح کی روشنی اپنے بس میں ہے انلائٹن کرنا یہ صرف اور صرف محبت شکرگزاری اور سچ سے لائٹن ہوتی ہے اور یہ بالکل مدم ہوتی جاتی ہے فراڈ دھوکہ دہی بدماشی ونڈا گردی جیلیسی اینگر مادہ پرستی ختم ہوئی ہیں لہٰذا پچیس کروڑ میں ماشاءاللہ میری روح کی روشنی بہت اچھی ہیں ویری ہیپی کل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے داماد میری بیٹی عمرہ کر کے آئے عمرہ کی سعادت اللہ تعالیٰ ہم کی قبول فرمائے اور میرا داماد میری بیٹی کو شادی ہوئے کوئی چھ سال ہو گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے اسے اتنا زیادہ میرے بارے میں پراؤڈ فیل کیا پہلی دفعہ اگر بس ٹھیک ہے ایک پڑا ہے یہ ہے بابا ہے گلے ملا اور اس نے کہا میں بہت پراؤڈ ہوں اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ جب بیگم صاحبہ کا عزیز اٹھایا گیا بجائے اس کے کہ آپ کو سب شاباش دیتے سب نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا چھپ گئے سارے یہ ہوتا ہے اصل فرق میں ابھی سب سے پہلے اٹھ کے کومنٹس پڑھتا ہوں مادر چھوٹ سور جنرلوں کو آئی ایس آئی کے گھنڈے بدماشوں کو حرام زادوں کو کتوں کو میں کہوں گا کہ میرے وی لاغ کے کومنٹس روڈ پڑا کریں سو دو سو ہوتے ہیں دو تین سو ہوتے ہیں ہر وی لاغ پہ کتنے کومنٹس کرتا ہے آہوش ٹکانے جائے گی کہ آپ کھڑے کدھر اصلی مسئلہ کے در سے پیدا ہوا ہے مسئلہ ادھر سے پیدا ہوا ہے کہ یہ ابھی بھی اپنے سے کھیل ڈیفلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو جو ان سے ریجیکٹ کرواتے ہیں الیکشن کمیشنر سے کام کرواتے ہیں آج میں نے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے کہ صبح کے پی کے کو چاہیے کہ الہدگی کے لیے اپنی جدو حجائد شروع کرتے ہیں اے بیل اے شیئل اے تو آئیس آئی کی پالی تنظیمیں ہیں بیل اے مارنگ بلوشلوش آئیس اے کے ٹاؤٹ ہیں آئی اے ایف ایف پروف آف ٹیک ٹھیک ہے جی کے پی کے کو ازاد کرنے کے لیے کوئی تنظیم کے پی کے اندر بنائی جائے میں کہتا ہوں اس فوج کو اگر ختم کرنا ہے سات لاک مادرچود سور کو اگر ختم کرنا ہے تو کے پی کے ازادی کا اعلان کرتے ہیں جیسے ترانوے ہزار پتلونیں چھوڑ کے دوڑ گئے تھے یہ سات لاک کے پی کے سے پتلونیں چھوڑ کے دوڑ جائیں سمپل صدیق للی صدیق للی صاحب فرماتے ہیں کہ حامد خان اصل میں غدار ہے للی صاحب انیس سو دو میں رہ رہے ہیں کتابیں کہ میں پڑھنی نہیں نالج کوئی ہے نہیں بلکل بھی حامد خان نے تو قاضی فائز عیسیٰ کا میں وکیل تھا کیس میں وہ تو پرانا غدار ہیں تمہاری کیوں ٹوئیل للی صاحب سے کرے یہ سات لاک چیلنج کرنے کی للی صاحب چیلنج کریں ذرا سات لاک فوج کو کہ حرام ذات تم دشمن ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے میں آپ کو بتا دوں میں واحد ویلوگر ہوں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اپنے نور روشنی سے چرت سے ان کو تباہ و برباد کر رہوں گا وہ کچھے والا آپ تو میرے ری ٹوئیٹ سی نہیں کرتے ہیں پاکستانی کی پھٹی ہوئی ٹٹی نکل رہی ہے میرے سے سب کچھ انہوں نے لے لیا بتا دیا ادھر سے نظر سام نکلیں گے اتنے بجے نکلتے ہیں اور کنپڑی میں پسٹول ٹک جائے گا اور میں نے بھی ان کو بتا دیا کہ نہیں مرنے کا جو ہے میرا میری تو یہ سمجھ صحی چیزیں دور ہیں اتنی زندگی سادہ ہے اتنی زندگی خوبصورت ہے روکا اس کو مادہ پرستی نے ہوا ہے کل پیسے کی فریدی کی ٹوہی وجی نا تو اس نے وہ بیانات دی کہ اوہ میرا آپ اسکری بینک سے سارے اکاؤنٹ نکال لیں ہاں فوجی تو رکھیں گے فوج کے پیسے سے اسکری بینک چلتا رہے گا لیکن بہت بڑا انہیں اثر پڑے گا اگر آپ اسکری بینک سے پیسے نکال لیں کوشش کریں ڈی ای 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 ہم کسی اور کلونی میں بیری ہمیں گھر خرید لیں بیری ہمیں سستے ہیں ڈی ای ای سے ڈبل کریں ان مہا کے لوڑوں کو ان کو انگیج کریں سات لاکھ مادر چوت سور کو انگیج کریں گے تو پاکستان کو آزادی ملے گی دیکھیں وہ حسین اکانی حرام زیادہ کتے کا بچہ اس نے باجوا کے ساتھ مل کے پیسے کھا کے رجیم چینج اپریشن کیا حالانکہ اس پہ ٹھیک ہے جی وہ کیس بنا تھا جب وہ امبیسیڈر تھا اور اسے اترنا پڑا ٹھیک ہے نا جی اور اب آپ دیکھ لیں آج وہ ٹویٹ کر رہا تھا پرویز ہود بھائی کی کسی وی لوگر میں اتنی چرت نہیں وہ کہہ سکے جو پرویز ہود بھائی نے کہا ہے حسین اکانی نے اس ٹویٹ میں لفٹ کیا ہے کہ جب پاکستان بھوک ننگ میں مر رہا ہے تو کتوں حرام زادوں مادر چود سور جرنیلو یہ 23 مارچ کی پریڈیں کیوں یہ 23 مارچ کی پریڈیں 25 کروڑ کی ٹوی مارنے کی خوشی میں ہیں یہ کتے ہیں یہ حرام زادے ہیں سارے میں آپ کو بتا دوں بدماش ہیں گنڈے ہیں ڈس لائل ہیں دیکھیں انڈیا میں وہ عام آدمی پارٹی کے چین منسٹر کو نیو ڈیلی کے پکڑ لیا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لیکن ایک جگہ آکے وہ مار کھائے جب وہ انٹی نیشنل جائے گا ٹھیک ہے نا جی اب ادھر ان کو ایڈوینٹیج مل گئی ہیں ادھر تو ملیٹری انٹی نیشنل لیسٹ جیسے میں نے کوکا کولا یا چین کولا کمپنی ہیں رچس مین ان چائنا انٹی پیٹریوٹک گیا ٹھیک ہے جی ان پیٹریوٹک ہوا ٹو ہی مار نہیں شروع کر دی سوشل میڈیا پی یار آپ میرے اکاؤنٹ کو ایک لاکھ پی لے جائیں پینتیس ہزار پر شاید وہ بچارہ لمک رہ ایک مجھے تو پیسے شہ سے کہیں سے بھی نہیں ملتے ضرورت نہیں اللہ نے بہت پیسے دی میں تو گھاس بھی کہا کہ زندہ رہ سکتا ٹھیک ہے جی دیکھیں میں ان کا حشر کیا کرتا ایلون ماسک کبھی میرا اکاؤنٹ سسپنڈ نہیں کرے میں آپ کو بتا سور میں لکھا ہے وہ گوادر میں جو مرے میں نے کہا یہ کتے کی موت مرے ہے مادر چوت سور ٹھیک ہے نا جی یہ شہی چود نہیں ہے تئیس ہزار ویوز اس کے آئے اور لکھے ان کے سات لاکھ مادر چوت سور فوج کے پیچھے پڑے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں یار آپ کس پلکھے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو ازادی مل جائے گی آپ کو نہیں ازادی ملے گی کبھی نہیں ملے گی میں آپ کو بتا دوں جب تک کے پی کے نے علیدگی کا اعلان نہ کیا خیبر پختون خان نے اور جب تک آپ نے فوج کی توہی نہ ماری جب انہوں نے علیدگی کا اعلان کیا تو یہ گھسیں گے ادھر فوج یں لے کے آپ کا کام ہے ادھر پیچھے سے ان کی ٹوئی مارنا ادھر سے کی پکے ٹوئی مارے گی تالبان کی بات کرتے ہیں انہوں نے ملہ ضریف کو پکڑا دیا تھا ان آرام زادوں نے تالبان کو پاکستانی فوج پہ جتنا غصہ ہے کہ تالبان اور امریکہ کا مقابلہ ہی پاکستانی فوج ختم کرنے اور بچانے میں ہے امریکہ چاہتا ہے تالبان اور چین کی خاطر پاکستانی فوج کو بچا جائے ان کو تباہ کرنے کے لیے تالبان اور چین چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو تباہ و برباد کر دیا جائے ابھی چین دیکھ رہا کیسے کاٹ کے لے گوادر پہ بھی آکھے وہ قبضے کر لے گا ساری ریجن تباہ و برباد ہو جائے گی غزہ کے بچوں کی طرح آپ کے بچے تڑ پیں گے میں آپ کو بتا دوں جس طرف منیرہ مستری سور اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں یقین کریں میں پاغل نہیں ہوں میں آپ کو انتباہ کر رہا ہوں امریکہ وغیرہ تو بہت اچھے جا رہے ہیں وہ تو کل ادھر ٹیکسس میں بھی لڑائی ہوئی امیگریشن لو پہ کہ جناب سو سال بعد پہلی دفعہ جو اسائل لینے آئے گا اسے پلیجری پر کسی بندے نے کہ رنگا ڈیاز کا آپ تفصیل کیا تفصیلات دلوں میں نے بتانی پلیجری کی اس نے کتو آپ کے ہر پلیجری سے پروفیسر بنا ہوئے حد بھائی میرا خیال ہے باقی سارے کنجر کے بچے پلیجری سے بنے ہوئے یونیورسٹیاں سنبھالی ہوئی اور لڑکیاں وائس چانسلر کو سپلائی ہوتی ہیں وہ پھر اوپر تک کالج یونیورسٹی کی لڑکی تفن شدہ پاکستان مرے ہوئے لوگ خنزین بلغم چھوڑتے ہوئے لوگ کوئی آہنی ایون ان آورسیز پاکستانی ویری فیو ریئر پیپل آر کریم ایسی سول لائک آورسیز میں بھی پجتر فیصد خسرے ہیں ٹوٹلی خسرے ہیں بولی نہیں سکتے ہیں ایک روڑ ایک آورسیز کا گروپ سوشل میڈیا کی ان کی تباہی بربادی پھیر دے وہ علطاف حسین جیسے کہتا تھا کراچی بند کر دو اس طرح وہ ایک آورسیز کا صدر اسوسییشن پورے پاکستانیوں کی وہ کہہ کوئی طریقے نکانے ان کتے مادرچوٹ سوروں کی ٹوئی پارنے کے جب تک منیرہ مستری سور چیف ہے آپ کو کچھ نہیں ملنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں ملنا ہاں ایک سلور لائننگ ہے کہ اگر اس نے برما کی طرح لڑنے کی کوشش کی تو یہ دوڑ جائے گا برما والے لڑنے یہ نہیں